شکر کامل ہے آپ نے سنا ہے کہ شکر کا ایسا اعلان دریافت کر دیا ہے جس سے شکر چھوڑ بھی جاتی ہے یا ایسا کوئی روز کا آئے جو کامیاب ہے بلکل آگا ہم نے تو دریافت نہیں کیا یہ خود آئیما نے ہمیں اس کی تعلیم دی اور ہم صرف کس ایمان آئیما کی تعلیم کو صرف لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہم ملت کے چھوٹے سے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں جیسا کہ شکر کے لیے ہمارے پاس بہترین دوا ہے مرکب چار اور اس کے در فوائد اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو کم از کم کوئی پچاس اس کے فوائد ہیں جو کہ ہیپٹائٹس کے لیے بھی ہے جو کہ مردانہ قوت کے لیے بھی ہے جو لہدیس قوت کے لیے بھی ہے مثلا ہر جو بندہ جس کو کہیں کہ ایک ویٹامن کی یہ میڈیسن ہے ہر چھوٹے بڑے کے لیے وہ شکر کے پیشن کے لیے بہترین ایک چونک ہے اور ساتھ میں ہم اس کے دوا دیتے ہیں آدس الملک آدس الملک جو ہے وہ آپ کی شکر کو ڈیڑھ سو سے اوپر جانے ہی نہیں دیتی اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شکر کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ٹائپ ون جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی بچوں میں پائی جاتی ہے اور ٹائپ ٹو جو ہوتی ہے وہ بڑوں میں پائی جاتی ہے تو جن کو ٹائپ ون ہوتی ہے ہم انہیں ایک دوسری دوا بھی دیتے ہیں فجل کے نام سے وہ بھی اگر کوئی ساتھ میں استعمال کرے تو یقیناً اس شکر سے شکارہ پا سکتا ہے ساتھ ساتھ ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے مریض جو کہ شکر کا شکار بنتے ہیں تو ان کے اندر کمزور ہی آ جاتی ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو پریشان جیلا دالا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک دوا ہے حضرت سلیمان نبی جو کہ اتنی پاورفل ہے کہ ان کی دو ٹیبلیٹ اور ایک طرف آپ ایک دودھ کا بھرا ہوا گلاس رکھ لیں تو جتنے ریٹامنس ایک گلاس دودھ کے اندر ہیں شاید ان دو ٹیبلیٹس نے ان سے دبنی طاقت اور طوانائی موجود ہے جی کلی چھوڑا یہ ہمارے ملک کے اندر جیتے ہیں ہر ایلائی کی اتنی اپنی بیماریاں خصوصا ہماری سندھ میں یہ جو اس وقت سیزن بارساب کی آئی اس کے بعد سیزن ماغل پنار ابھی جو ڈائریا کا سچنا چل رہا ہے دھروں کے اندر پانی کی وجہ سے پانی کی طمال سے مچھاگوں کی وجہ سے تو ایسے کوئی کامان چیزوں دھروں رکھوٹکا ہو تو لوگ بوری اس کا چونی کا کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ کے ادویاں کسی کوئی مالکی بھی میں اس طرح کی ہے کہ آج کا جو ڈائریا بخار پیٹ کا در دی چل رہا ہے اس کے لئے جی آگا بہت اچھے سوال کیا آپ نے اصل میں کچھ دوائیں ایسی ہیں طبعہ علیہ و بیت کی جو کہ خصوصا ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے جیسا کہ ایک ہم نے پہلے نام لیا تھا داروئے امام موسیٰ قازم علیہ السلام دوسری جامعہ امام رضا علیہ السلام اور تیسری حازوم یہ حازوم ہمیشہ آپ کے جو حازمے کے نظام کو بہتر بناتی ہے یہاں تک کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفرے میں جب تک وہ حازوم کی دوائی موجود نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں کرماتے تھے تو یہ دوائی بھی ہر گھر میں اگر موجود ہو مرقب یہ اپنا جامعہ امام رضا اور ساتھ میں امام قازم علیہ السلام کی دوائی یہ اگر تک گھر میں موجود ہو تو یہ بخار یہ زکام یہ آپ کا جائریا یہ آپ کے لیزی نیس یہ تمام چیزیں آپ کی گھر سے نکل جائیں گی معاشر کہ آپ کے سارے دل کے جو بھی آپ کی تخلیق ہوئی ہے اور جو بھی آپ نے تحقیق کی ہے جو بھی آگا جاندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ وشن دیا ہے اور اس میں آپ نے جتنی بھی اپنے دے سکتی ہے اس سمول عمل کا کوئی لیٹرلی آپ کو ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کیلئے کوئی چیز کریں گے یہاں کوئی سائٹ پر آپ کا جس کو دیکھ کر وہ آپ سے نسل سے رابطے میں بھی رہیں اور جسے راج کو اپنا نسل بھی بنا دیں جی بلکل آپ نے بہت اچھا فرمایا ہمارے پاس کتاب بلکل یہ تمام جتنے بھی نسکے ہمارے پاس جس طرح ہم نے عرض کیا کہ کچھ نسکے روای ہوتے ہیں اور کچھ استیادی یہ تمام نسکوں کی ہمارے پاس بک موجود ہے اگر کوئی بند شخص جو اب ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے ہمارے دیئے گئے نمبر پر وارسپ نمبر پر اگر ہمیں ایک سلام لکھ کے اور وہ کہہ دیں کہ ہمیں پی ڈی ایف چاہیے اپنا طب اہل بیت کی بک کا تو ہم انہیں وہ بک ارسال کر دیں گے تاکہ ان بک کے اندر وہ تمام عدویات ان کا نام ان کی افادیت ان کے خانے کا طریقہ تمام چیزیں اس ایک بک کے اندر ہم نے فارسی سے اس کا ترجمہ کروا کے اردو میں کر لیا تاکہ ہر بندہ بہت آسانی اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر عمل کر سکے ماشاءاللہ کبلہ ابھی آپ کا سفر شروع ہوا ہے تو آپ کا یہ سفر یہ وزیٹ کون سے شہروں سے ہوتا ہوا کہاں تک ہے تاکہ آپ سے ملاقات کرنا چاہیں وہ دون کون سے نیاز میں اور کب کب آپ کا آگاہ جی کبلہ آج جیسا کہ ہم نے کراچی سے سفر کا آگاز شروع کیا پہلا ہمارا پروگرام جو کہ اسٹارٹ ہوا وہ قدم گاہ امام علیہ السلام ہیدر آباد میں جو مسجد و امام آرگاہ ہے وہاں پر ہمارا پروگرام تھا وہاں پر پروگرام جمعہ کی نماز کے بعد ہمارا خطاب بھی تھا اور اس کے بعد پھر کلینک تھی تین بجے سے پانچ بجے کے درمیان اس کے بعد آپ کے ساتھ موجود ہیں متیاری سٹی میں یہاں سے ہمارا پروگرام ہے لارکانہ میں اس کے بعد پھر سکھر میں اس کے بعد یہ کاروان ہمارا چلتا جائے گا ملتان پھر راول فندی ملتان کے بعد پھر لاہور پھر راول فندی پھر اسلام آباد پھر یہاں سے ہم جائیں گے گلگت ہنزہ چترال اور پھر اسکردو پھر آزاد کشمیر پھر دوبارہ سے اسلام آباد پھر ہم جائیں گے پارا چنار بنگش کوہار ہنگو اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے سرگودہ اور پھر اور بہت سارے شہر جس نے لالیا اور ایک شہر فالیا منڈی باؤدین میں اور اسی طرح سے اور ہمارے بہت سار جہاں جہاں پر ہمارے پور پاکستان میں سینٹرز کام کر رہے ہیں وہاں پر جتنے بھی ہمارے مریض وہ مریض مریض نہیں ہیں بلکہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک کے پاس خود چل کر جائیں ان کا چیک اپ کریں ان کو دیکھیں ان کے مسائل کو سنیں اور ان کو اپنی زندگی کو گزائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ طبعہ اہل بیت علیہ السلام اس طرح رائد ہو جائے کہ ہر گھر گھر میں اس کا ترویج بھی ہو رہی ہو اور ان کی دوائیں بھی عدلیات بھی موجود ہوں بہت بہت شکریہ سائن ساتھیوں آپ کو یاد کرنے چاہیے ان تمام شہر جو سائنیں بتائیں ہیں اور ان سکرائدوں میں جب بھی سائن کی جو تو آپ بھرپور حصہ دیں اور اپنی تمام انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبع نویر کی جو عبادت ہے یہ چھکمت ہے ہم اپنے عزیز و اقارب اور علیہ السلام کے روحوں میں اس طرح پیلائیں گے جس طرح ہمیں دین کی خدمت ہم پر واجب کی گئی ہے جب اہل بیت کی یہ ہماری اصلاح کی بھی ہے ہماری شخص کے لیے جو انعیت ہے اس کی تبریق کرنا بھی ہماری عبادت اور